اسلام علیکم میرا نام زمج نسیم ہے اور میں زلہ باغ آزاد کشمیر سے تعلق ہوں میں اسلامی اونیورسٹری میں اسلامی سٹیڈیز میں بی ایس کر رہا ہوں یہ ویڈیو ریکارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو روز قبل جو میں نے امین علی گنڈاپور پہ جوتا اچھالا اس حوالے سے کافی چیزیں جو ڈسکسک ہو رہی ہیں میں وہ چیزیں روز پلیر کرنا چاہ رہا تھا جوتا اچھالنے کا مقصد یہ تھا کہ جو امیر گنڈاپوری نے کشمیریوں کی تظلیل کی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمارے شہر میں آئے اور عزت کے ساتھ چلا جائے میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ ایسا شخص جو کشمیریوں کی تظلیل کرتا ہے تو وہ ہمارے شہر سے بائزت جائے یہ میری ایک غیرت تھی اور اسی غیرت کشمیریت کی بیس میں میں نے اس پہ جوتا اچھالا اور اس حوالے سے کیونکہ کافی چیزیں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور ہر بندہ اپنا آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میرا کوئی سیاسی بیکرونڈ نہیں ہے اور میں اس سیاسی نظام کا قائل بھی نہیں ہوں اور مختلف لوگ مجھے کوئی سیاسی تنظیموں کے ساتھ سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جوڑ ہو گئی تو ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ میرا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا مجھے کسی بندے نے مجھے یوز نہیں کیا اور جسٹ میرا یہ کشمیریت کی بنیاد پہ اور اسی غیرت کی بنیاد پہ میں نے یہ جوتہ اچھا لیا اور میرا کشمیریوں کو یہ پیغام ہے کہ ایسے لوگ آپ کو جہاں پہ ملتے ہیں ان کا ایک نہیں بلکہ سو جوتوں سے استقبال کیا جائے جو لوگ ہماری تظلیل کرتے ہیں ہم ان کی تظلیل کریں گے جو ہماری عزت نہیں کرتے ہیں ہم ان کی عزت کسی قدر نہیں کر سکتے ہیں اور ہم ایک جوتہ نہیں سوچ ہوتے تو جوتے ان پہ اچھا لیں گے اور اس حوالے سے میں تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ اس معاملے میں کھڑے رہے ان کی وہ جسٹ کشمیریت کی بنیاد میں میرے ساتھ کھڑے رہے اس میں کسی سیاسی یا سماجی اور اس طرح کی کسی جماعت یا تنظیم کا تلق نہیں تھا جسٹ کشمیری ہونے کے ناتے میرے ساتھ کھڑے تھے جو ان کا دل سے بہت شکر گزار ہوں اور خریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے ان لوگ انہیں میرا استقبال کیا جس طرح یہ ہاریگر میں باغ میں اور ملوٹ میں بیس پگلا میں اور میرے گاؤں غنیاباد میں استقبال کیا گیا میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر میں کشمیر کی تحبث کے لئے ہمیشہ اسی طرح لڑتا رہوں گا آخری دم تک لڑتا رہوں گا جو لوگ بھی اس طرح کا اکدام کریں گے ان کے طلاف میں میرا سر دردیا من ہوگا